تشمیریوں کے حوالے سے اقوام عالم کا روئیہ مجرمانہ ہے رفلت پر مبنی ہے اقوام عالم اگر مسیحیوں کا کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں پوری شقدمت سے آواز کو اٹھاتے ہیں مسئلہ چاہے سودان میں ہو یا انڈونیشیا کے اندر مسئلے کو پوری شقدمت سے اٹھایا جاتا ہے لیکن تشمیر کا مسئلہ ہو یا فلسطین کا یا برما کا مسئلہ ان کو اسلام کی نشبت سے نفران دانس کر دیا جاتا ہے حضرات اگرامی قدر امت مسلمہ کا زمیر سویا ہوا ہے امت کے منتحب نمائندگان اور ادارے مسئلہ کشمیر کو صحیح درے اجاگر کرنے سے کاسر نظر آتے ہیں ایسے عالم کے اندر کشمیر کے جلتے ہوئے مقانات کشمیر کے زہمی بورے کشمیر کے شہید ہونے والے نوجوان کشمیر کے اندر آبور یا دی جن ماں و بہن و بیٹیوں کی ہو رہی ہے ان کی توجہ کر ہوتی ہے تو سردمین پاکستان کی طرح ہوتی ہے لیکن دکھ و تاثر کا مقام یہ ہے کہ جیسے مجھ سے پیشتر امیر علیم بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر موٹی نے مسلمانوں کو پاپے جولا کیا ان کو پسے دیوار زندہ پھینکا ان کو ہلکا آئے چنجیر کا سیر بنایا ان کو قیدبن کی صعوبتوں کو پرداشت کرنے پر مجبور کیا تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن مجھے یہ بات بتلاو مرکد قادشیہ کے حطیب اور جماعت الدعویٰ کے امیر جنہابل محمد صحیب کا جنم اس کے سوا کیا ہے کہ وہ دھگر قائبین کی طرح حضرت قابی حسین احمد کی طرح نقبوہ کشمیر کے اندر ہونے والے جہاں کی حمایت کر رہے تھے آج جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے میں اس بات کا اعلان قدرہ اللہ جبر کی زنجیروں کو دور دیا جائے گا سلم کے حسابتوں کو دور دیا جائے گا اور انشاءاللہ جہاد کشمیر کے نعرے کو لگا دیا جائے گا حضران بگرامی قبر ہم فواج پاکستان کو اس بات کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی پالسی آب کچھ بھی ہو اگر موٹی کشمیریوں کے عقوب کو غزب کرتا ہے تو فواج پاکستان کو اس حوالے سے را سکتا ہم کلٹنگ میٹن دینا چاہیے انشاءاللہ مولک کی تمام مذہبی جماعت فوج کے شانہ بشانہ جہاد کشمیر کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ جہاد کشمیر کو لڑنے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب شریر اگر کے پر بھی پرچم کا لہرائے گا تو کالی کملی والے کا لہرائے گا یا پاکستان کا لہرائے گا اب ٹوٹ گریں گی سنشیریں اور زندانوں کی حیر نہیں یہ دریاء چھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نٹالے جائیں گے وآخر دعوانو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدی